بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب میں ایک نظم سبق چل رہا ہے حمد باری تعلیٰ تو اسی حمد کا یہ آگے کا حصہ ہے دیکھئے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے تو ہے ٹھکانہ مسکینوں کا اللہ کی تعریف میں یہ نظمیں ہیں تو ہے ٹھکانہ مسکینوں کا تو ہے سہارا غمگینوں کا تو ہے اکیلوں کا رکھوالا تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا لاغو اچھے اور برے کا لاغو مطلب ہمدرد پرسان حال لاغو اچھے اور برے کا خواہاں کھوٹے اور کھرے کا خواہاں کھوٹے اور کھرے کا یعنی اچھا اور برا کھوٹا اور کھرا ہے سب کا خیرخواہ ہے بید نراسے بیماروں کا بید مطلب حکیم نراسے بیماروں کا یعنی بیمار سے جو نا امید ہو گئے ہیں اس کا بھی ہی وہ حکیم ہے حکمت علاج کرنے والا ہے ڈاکٹر ہے بید نراسے بیماروں کا گاہک مندے بازاروں کا گاہک مندے بازاروں کا بازاروں کا گاہک یعنی خریدار ہے سوچ میں دل بہلانے والا سوچ میں دل بہلانے والا بیبتہ میں یاد آنے والا بیبتہ یعنی مصیبت بیبتہ میں یاد آنے والا پورپ پچھم دکھن اتر بخشش تیری عام ہے گھر گھر پیاؤ لگی ہے سب کے لیے یا پیاؤ پیاؤ مطلب سبیل یعنی کے لیے جگہ جگہ لوگ جو پانی پلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں پیاؤ لگی ہے سب کے لیے یا خواہوں ہندو خواہ مسلمان خواہوں ہندو خواہ مسلمان ہو نہ اگر قسمت نے کمی کی ہو نہ اگر قسمت نے کمی کی کی نہیں بندش تُو نے کسی کی کی نہیں بندش تُو نے کسی کی چیوٹا کیڑا مچھر بھونگا چیوٹا کیڑا مچھر بھونگا بھونگا ایک کیڑا ہے جو غلاست وغیرہ میں بیٹھتا ہے پردار ہے ہوتا ہے کچھوا مینڈک سیب اور گھونگا کچھوا مینڈک سیب اور گھونگا گھونگا بھی ایک کیڑا ہے جو دریہ وغیرہ میں چلاتا ہے کچھوا مینڈک سیب اور گھونگا سارے پنچی اور پخیرو سارے پنچی اور پخیرو پخیرو بھی پنچی کو کہتے ہیں چلیا کو مور پپیہ سارس پیرو مور پپیہ پپیہ یہ بھی ایک جنگل کا پرندہ ہے سارس پیرو پیرو مرغہ کو کہتے ہیں ایک بڑا مرغہ ہوتا ہے پورا پپیہ سارس پیرو بھیڑ اور بکری شیر اور چیتے بھیڑ اور بکری شیر اور چیتے تیرے جلائے ہیں سب جیتے تیرے جلائے ہیں سب جیتے یعنی تیرے جلائے رکھنے سے زندہ رکھنے سے سب زندہ ہے سب پر کھلا ہے در رحمت کا سب پر کھلا ہے در رحمت کا یعنی رحمت کا دروازہ در کہتے ہیں دروازہ کو برس رہا ہے مینہ نعمت کا خاک سے تُو نے بیج اگائے پھر پودے پروان چڑھائے سب کو بخشی تُو نے دولت اور بخشا مکھی کو امرت امرت یعنی زندگی لکڑی میں پھل تُو نے لگائے لکڑی میں پھل تُو نے لگائے اور کوری پر پھول کھلائے اور کوری کوری کورا دان کو کہتے ہیں اور کوری پر پھول کھلائے ہیرہ بخشا کان کو تُو نے ہیرہ بخشا کان کو تُو نے کان کان کہتے ہیں جہاں سے معدنیات نکلتے ہیں زمین کے جس حصے سے کان اسے کان کہتے ہیں ہیرہ بخشا کان کو تُو نے مشک دیا حیوان کو تُو نے مشک دیا حیوان کو تُو نے جگنو کو بجلی کی چمک دی جگنو کو بجلی کی چمک دی ذرے کو کندن کی دمک دی ذرے کو کندن کندن کہتے ہیں سونا کچھ ذرے کو کندن کی دمک دی دین سے تیرے اے میرے مولا دین سے تیرے اے میرے مولا سب ہیں نحال ادنا اور اعلی سب ہیں نحال نحال یعنی خوشحال ادنا اور اعلی یعنی چھوٹے اور بڑے ساری لوگ آپ تمہارے دین سے خوش ہے